ہلو فرنڈز ساکت ہے آپ کا آیا آز ایکسپریمنٹ میں تو فرنڈز آج اس ویڈیو میں ڈیکوریشن لائٹ بنائیں گے اسے آپ کینڈل بھی کہہ سکتے ہیں تو فرنڈز اس کو بنانے کی پوری جانکاری میں نے اس ویڈیو میں دی ہے تو ویڈیو لازت تک ضرور دیکھنا تو فرنڈز اسے بنانے کے لیے میں نے ایک پی بی سی پائپ لیا ہے اور جس کی میں لینٹ رکھوں گا فور سینٹی میٹر فرنڈز یہ میں اپنے اکورڈنگ رکھ رہا ہوں آپ آگے پیچھے تھوڑا سا کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ اس کی اکورڈنگ میں نے فور سینٹی میٹر رکھی ہے تو فرنڈز اس کو میں یہاں سے کٹ کر لوں گا تو فرنڈز یہ پیس ہمارا کٹ ہو چکا ہے آپ کو یہ فنیشنگ سے ساتھ کٹ کر لینا ہے فرنڈز اس کے بعد ہمیں لینا ہے ایک پی بی سی کی شیٹ تو فرنڈز یہ شیٹ آپ آسانی سے گیس پہ گرم کر کے پی بی سی پائپ کو بنا سکتے ہیں اس کو میں بنا کے نہیں دکھاؤں گا تو فرنڈز آپ اس کو اس ٹائپ سے رکھ کے اس پہ مارک کر لیجئے فرنڈز آپ اندر سے مارکنگ لے لیے گا بہار سے نہیں لیجئے گا تو فرنڈز اس ٹائپ سے میں اس میں مارکنگ کر لوں گا تو فرنڈز ویڈیو پسا نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ لوگ سبسکرائب کر لیں تو فرنڈز ان کو مارک کرنے کے بعد میں نے ان دونوں پیسوں کو کٹ کر لیا ہے تو فرنڈز آپ اس طریقے سے پیس کٹ کریے گا کہ یہ اندر ہمارے آسانی سے فٹ ہو جائیں اندر سے تو فرنڈز اس ٹائپ سے میں نے دونوں پیس کٹ کر لیا ہے اور فرنڈز اس پہ کچھ مارکنگ بھی کی ہے تو فرنڈز ایک سویچ کے لیے اور ایک ہول ہم جو ڈیکوریشن لائٹ بنانے کے لیے کر رہے ہیں تو فرنڈز اس کے لیے ہمیں ایک پائپ چاہیے یہ ایک پٹ کا پائپ ہے تو فرنڈز یہ پائپ اور یہ ہمیں اور بھی چیز چاہیے تو فرنڈز یہ ہے ہمارے پاس سویچ اور یہ ہے ایک چارجنگ موڈیول لیتھی ہم آئرن بیٹری کا تو فرنڈز یہ آپ کو آسانی سے مارکٹ پہ مل جائے گا تو فرنڈز اس کے لیے بھی ہم مارک کر لیں گے تو فرنڈز اس پہ مارک کرنے کے بعد دیکھیں میں نے یہاں ہول کر لیا ہے اور ان دونوں پہ بھی ہول کر لیا ہے تو فرنڈز یہ سب چیزیں ہونے کے بعد ہمیں ایک اور چیز چاہیے پائپ تو فرنڈز یہ تھوڑا بڑا پائپ ہے اس کو صرف ایک انس چاہیے فرنڈز دیکھیں تو یہ ہم اس کو بھی کٹ کر لیں گے فرنڈز اس کو بھی میں آگے بتاؤں گا یہ کٹ کرنے کے بعد سینٹ پیپر سے گھس لیا ہے میں نے تو فرنڈز یہ سب چیز ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں جو جو ہمیں چاہیے تو اب اس کو ہم کرتے ہیں کلر تو فرنڈز یہ میں پہلے ہی کلر کر رہی ہوں اس کو بنانے کے بعد کلر کرنے میں تھوڑی دکت آ دی اس لیے میں پہلے ہی کلر کر دیا ہوں تو فرنڈز یہ ہماری چیزیں پوری کلر ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو فرنڈز دیکھیں آپ اس ٹائپ سے اس کو فٹ کر لیے گا فرنڈز بہت ہی سمپل ہے تو فرنڈز یہ فٹ کرنے کے بعد ہم اس کو آسانی سے اس کو فیبک سے چپکا دیں گے تو فرنڈز یہ چیز تو ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے چپک کے اس کے بعد آگے کی اس پر چلتے ہیں تو فرنڈز یہ ہے چارجنگ موڈیول جو ہم نے اس کو لیے ہول کیا تھا ہم یہاں پر چپکا دیں گے فیوی کوئک سے تو فرنڈز یہ فیوی کوئک سے چپکانے کے بعد ہمیں ایک پیس یہاں پر لگا دیں گے تاکہ یہ مضبوط ہی آ جائے تاکہ ہم چارجنگ لگائیں تو یہ نکلینا ہے پیچھے نہیں سر کے تو فرنڈز یہ ہم پیس لگا دیں گے اس پر فیوی کوئک ڈال دیا ہے تو فرنڈز یہ چیز بھی ہو گئی اس کے بعد ہم لگائیں گے سوچ تو فرنڈز یہ دونوں چیز ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں تو فرنڈز اس کے بعد جو ہم نے پائپ کے لیے جگہ لگائی تھی وہ پائپ بھی ہم لگا لیں گے تو فرنڈز ایک فٹ کا تھا ہم نے تھوڑا سا اندر کیا ہے اس پائپ کو زیادہ نہیں کیا دیکھئے فرنڈز اتنا اندر گا ہے آپ اندازن سے لے سکتے ہیں تو فرنڈز یہ ہے لیتی ہے مائرن بیٹری تو فرنڈز اس کو بھی ہمیں فٹ کرنا ہے یہاں پر تو آپ کو میں بتا دوں یہ کنیکشن لگانا ہے موڈیول پہ تو فرنڈز دیکھئے پوزیٹیو بیٹری پہ نیگٹیو بیٹری پہ تو فرنڈز داریک میں نے کنیکشن کیا ہے کوئی بھی درودہ کنیکشن نہیں ہے تو فرنڈز یہ کنپلیٹ ہونے کے بعد ایک شیشی لینا ہے فرنڈز یہ ایک اتر کی شیشی ہے یا پھر سرما جس میں آتا ہے یہ وہ اس ٹائپ کی شیشی لینا ہے آپ کو تو فرنڈز یہ اس کا بھی کیا رول ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا تو فرنڈز اس کے بعد ہمیں لینا ہے دو ایلیڈی یہ فرنڈز جھوکال کر کے بنائیے آپ دوسری یہ لیڈی بھی لے سکتے تو فرنڈز یہ اس پہ ہمیں اس کو لگانا ہے اور اس کو ٹیپ سے اچھے سے چپکا لیں گے تو فرنڈز یہ بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے فرنڈز تو فرنڈز یہ اس ٹائپ سے اس کے اندر فکس ہو جائے گی تو فرنڈز آپ لوگ نے تھامنیل میں دیکھا ہی ہوگا پہ لے ہی تو فرنڈز یہ ہمارے لگانے کے لئے فرنڈز اس میں وائر تھوڑا لمبا چاہیے تو فرنڈز اس میں وائر ہم کنیکٹ کر لیں گے تو فرنڈز یہ دونوں وائر ہونے کے بعد اسے ہم گلو گن سے اس کو چپکا دیں گے تو فرنڈز یہ دیکھئے اس ٹائپ سے اس کو چپکا دیں گے تو فرنڈز یہ بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آگے کے سٹیپ پہ چلتے ہیں فرنڈز کنیکشن پہ تو فرنڈز ہم کنیکشن easily آپ کو بتائیں گے تو فرنڈز دیکھئے یہ ہماری LED کا وائر ہے positive جو اوپر سے آرہا ہے یہ ہم نیگیٹیو دیا ہے ٹھیک اور اس کا دوسرا وائر ہے نیگیٹیو والا یہ ہم بیٹری کے نیگیٹیو پہ دیں گے تو فرنڈز آپ کو کنیکشن سمجھ میں easily میں بتاؤں گا دیکھئے بیٹری کا نیگیٹیو ہے یہ ہم بیٹری کے نیگیٹیو پہ کنیکشن کر دیں گے میرے اگر ویڈیو کے حساب سے آپ دیکھ کنیکشن کریں گے تو بلکل easy ہے تو یہ دو وائر ہم نے آپ کنیکشن کر دی ہے پھر اس کے بعد ہم ایک اور وائل لینا ہے تو یہ سوچ دوسرا پوائنٹ ہے اس پہ ہم کنیکشن دیں گے یہ وائر اور یہ ہم کنیکشن کریں گے بیٹری کے پوزی پر تو یہ آن آف کے کنیکشن کریں صرف لائٹ آن ہوگی اور آف ہوگی چارجن کے کنیکشن آپ کو میں نے پہلے ہی دکھا دی ہیں ڈارک بیٹری سے موڈیول پہ گئے تو فرینڈز اس کو بھی ہم اچھے سے چھپکا دیں گے فیوی ایک س تو فرینڈز یہ بھی چیز ہمارے کمپلیٹ پھر کے ہم اس کو یہاں لگا دیں گے کندے ٹائپ جو پکننے کے لئے ہینڈل تو فرینڈز آپ کو یہ میں پورا بنانے کے بعد آپ بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے تو فرینڈز یہ میں نے تھوڑا سا کینڈل کا لک دیا ہے اور باقی یہ ڈیکوریشن لائٹ کے سکتے آپ یا کی باری تو فرینڈز دیکھئے یہ پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے تو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لائٹ تو فرینڈز یہ تھوڑا سا کینڈل کا لک دے رہی ہے اور باقی آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا یہ کیا چیز ہے باقی تو میں نے ڈیکوریشن کے حساب سے بنائیے اسے تو فرینڈز آپ اس کو کہیں پر بھی رکھ کے آپ جلا گج ہو دیں اگر لائٹ چلی جائے تو وہاں لگ سکتے ہیں آپ تو فرینڈز یہ زیادہ تیز روشنی تو نہیں دیتی لیکن اچھے لگتی ہے اندھرے میں تو فرینڈز دیکھئے پھر بھی یہ کافی اچھی کینڈل کیلئے جلتی ہے ریڈ ٹائپ اورنج ٹائپ تو فرینڈز آپ وہ لگائیں گے تو اور بھی اچھ لگے گے تو فرینڈز دیکھئے اب یہ ہے اس میں چارجنگ کی تو میں اس میں چارج کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے فرینڈز میں ریڈ ایلی جل لائی ہوگئے تو فرینڈز میں اس کو ایک خوال کرنا تھا مجھے لیکن میں بھول گیا تھا انڈی گیٹر کے لیے تو دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ فرینڈز یہ ہماری چارج بھی کرے گی تو فرینڈز چارجنگ موڈیول لگائے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ بلو لائٹ جل جاتی فل چارج ہو جاتا ہے تو فرینڈز آپ کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا اور پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کر لیں جب تک کے لیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں